موسیقی آج میں آپ کو ایک ایسے بودے سے متعارف کر ہوں گی جو کہ ہر سال خود بخود سردیوں کے موسم میں میرے گارڈن میں اگاتا ہے اور بہت پھلتا پھولتا ہے یہ ایک نہائیت ہی مزیدار قسم کی سبزی ہے اور یہ پہلے عام طور پہ ایک خودرو پودے کے طور پہ مختلف مقامات پہ اگاتی تھی تو یہ پنجابی میں اس پودے کو پی لک کہتے ہیں اور اردو میں اسے مکو کہا جاتا ہے پی لک روایتی طور پہ ہمارے ہاں پنجاب میں سردیوں میں پکا کے کھائی جاتی ہیں کیونکہ ہماری فوک بزڈب میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور لوگ بہت درست طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑوں کے درد اور جگر کی میدے کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے تو یہ وضا بھی ہے یہ علاج بھی ہے اور یہ قدرت خود بخود ہمیں عطا کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ اب جیسے جیسے اگریکلچر ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ایریا کو اب کاشت کیا جاتا ہے تو جو جنگل قسم کی جگہیں تھیں یا خالی پڑی تھیں اور ان پر خدرو پودے اگاتے تھے وہ مقامات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پودے بھی اب ایک طرح سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے یہ پیلک کتنے قسم کی ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور ہمیں کیوں ضرور اس کو اپنے ہوم گارڈنز میں لگانا چاہیے تو میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتی ہوں کہ یہ میرے پھول گووی کے پیچ میں یہ تین پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ خود بخود ہی ہو جاتے ہیں پودا بہت پھیل جاتا ہے وہ تو مجھے ویڈیو بنانے کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا خیال باد میں آیا ورنہ یہ بہت پھیلے ہوئے تھے اور میری پھول گووی کے پتوں پودوں کو یہ کور کر رہے تھے تو جو پھیلی بھی شاکھیں تھیں ان کو میں نے کاٹ کے تو تین چار دن پہلے ہی ان کے سالن بنا کے اس سبزی کو پکا کے تو کھا لیا تھا یہ انتہائی مزیدار سبزی تیار ہوتی ہے اور سردیوں کے موسم میں جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیور جگر کے ورم کو میدے کے لیے اور جسم کے اندر اور باہر جو ورم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک مفید چیز ہے گردوں کے لیے کے فانکشن کے لیے یہ بہت اچھی ہے اور جوڑوں کی تکلیف کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی مفید چیز ہے پی لک کے پودے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پودے میں تو یہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جب یہ بن رہے ہیں تو یہ گلابی سے ہو جاتے ہیں سرخی مائل اور ایک بلکہ دو قسموں میں یہ سیاہی مائل سے ہو جاتے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں تو اتفاق یہ دیکھئے کہ جو میرے گارڈن میں پیلٹ لگ جاتی ہے اس کو طبی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی تینوں قسم کے پیلک کے پودوں میں بہترین سمجھا جاتا ہے یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں یہ اس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جھومر کی شکل میں یہ بیج لگتے ہیں اور پھول آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفید رنگ کے پھول اس پہ ہوتے ہیں جو گلابی پیلک ہے اس پہ پھول پیلے رنگ کے لگتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر ہر گارڈنر اپنے گارڈن میں ان پودوں کو لگائے تاکہ ہمیں دوائیں ہر وقت ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئیں اور ویسے بھی یہ ہمارا ایک بڑا کانٹریبیوشن ہوگا کہ ہم اس پودے کو زندہ رکھیں اور اس کو ناپید ہونے سے بچائیں اسی کوشش میں میں اب کی بار یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ان کے بیج بھی تیار کروں گی اور کسی کو اگر ان کے بیج چاہیے ہوں تو وہ اورگینکہ پاکستان پہ اگلے موسم سے پہلے ان کے بیج حاصل کر سکتے ہیں میں اس پہ اوپر اورگینکہ پاکستان کا لنک بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو موسیقی 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 موسیقی